السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق سبق نمبر پندرہ یوسف یس الو تفتیش ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں جو ہیڈنگ آتی ہے ٹائٹل جو تھا ہے وہ فیلم مزارے میں استعمال کیا جاتا ہے تو دیکھیں یس الو سالہ کا فیلم مزارے آیا ہے یوسف علیہ السلام یس الو سوال کرتے ہیں طلب کرتے ہیں اتفتیش جانچ کو اتفتیش بولتے ہیں جانچ جو سی بی آئی وغیرہ جانچ جو ہوتی ہے اس ٹائپ کی جانچ جو ہے اس کو بولتے ہیں میڈیکل جانچ میڈیکل ٹیسٹ کے لئے نہیں آتا ہے بلکہ یہ چھانبین کے لئے آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کو چھانبین کرنے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے کیس کے آپ چھانبین کیجئے بادشاہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا ٹھیک ہے تو میرے کیس کی جانچ کیجئے یوسف علیہ السلام جو ہے بولتے ہیں جانچ کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں اپنی زبان میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بس وہ مفہوم واضح ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے کیس کی جانچ کرو تو یوسف علیہ السلام مانگتے ہیں جانچ طلب کرتے ہیں جانچ وَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ إِلَى يُوسُفَ وَقَالَ لَهُ إِنَّ الْمَلِكَ يَدْعُوكَ اور جب آیا الرسول کے معنی دیکھئے رسول کے تو آتے ہیں لیکن قاسد کے معنی اصل معنی اس کے قاسد کے ہوتے ہیں چونکہ رسول بھی اللہ کی طرف سے قاسد ہوتے ہیں اس لئے ان کو بھی رسول کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے قاسد کا اور جب قاسد آیا إِلَى يُوسُفَ یوسف علیہ السلام کے پاس دعا يدعو کے معنی بلانا وہ تمہیں بلا رہے ہیں تو کیا ہوا مَا رَضِيَ يُوسفُ اَن يَخْرُجَ مِنَ السِّجْنِ حَاقَذَا رَضِيَ کے معنی راضی ہونا تو یوسف علیہ السلام راضی نہیں ہوئے مَا رَضِيَ دیکھئے فعل ماضی پر مَا آیا ہے یوسف علیہ السلام راضی نہیں ہوئے یہ یوسف فائل ہے کس بات پر اَن يَخْرُجَ مِنَ السِّجْنِ حَاقَذَا کہ وہ نکلیں جیل سے یوں ہی اسی طرح دیکھئے ان کا ایفکٹ پڑھا ہے فعل مظاہرہ پر آخر کو جو ہے زبر دے دیا ہے کہ وہ نکلیں جیل سے اسی طرح کہ بھائی باشا بلا رہے ہیں تو چلو ہم چلتے ہیں بلکہ وہ کیا چاہتے تھے وَيَقُولُ النَّاسُ حَازَا يُوسف کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ لوگ کہیں گے وَيَقُولُ النَّاسُ کیونکہ لوگ کہیں گے کیونکہ ایک درجہ ہم خود ہی کر لیں گے کیونکہ تب ہی جو ہے بات فٹ بیٹھے گی کیونکہ لوگ کہیں گے حَازَا يُوسف یہ يُوسف ہے حَازَا قَانَ أَمْسِ فِي سِجْنِ امسی کے معنی يَسْتَرْدَي کَل یہ تو کل جیل میں تھا سجن معنی جیل یہ تو کل جیل میں تھا اِنَّهُ خَانَ الْعَزِيزَ خَانَ يَخُونُ خِيانَتَن کے معنی خیانت کرنا بے شک اس نے تو خیانت کی تھی العزیز بادشاہ کے ساتھ عزیز مصر کے ساتھ اس نے تو خیانت کی تھی اس کے جنم میں یہ جیل گیا ہوا تھا تو يوسف علیہ السلام کو لگا کہ اگر میں بھی باہر نگل گیا جیل سے تو لوگ یہ کہیں گے اِنَّ يُوسفَ قَانَ كَبِيرًا نَفْسِ أَبِيًا بے شک يوسف علیہ السلام وہ کبیر النفس کے معنی پورے کے معنی آتے ہیں خددار ٹھیک ہے ابھی ان کے معنی بھی خددار دونوں کے معنی خددار آتے ہیں بڑے نفس والے تو يوسف علیہ السلام بہت خددار تھے اب ڈبل ڈبل ترجمہ نہیں کر سکتے خددار تھے خددار تھے بلکہ کیا کر دیں گے ہم بہت خددار تھے اِنَّ يُوسفَ قَانَ كَبِيرًا عَقْلِ ذَكِيًا بے شک يوسف علیہ السلام کبیر العقل بڑے عقل والے یعنی ذہین ذکیون کے معنی بھی ذہین تو ترجمہ کیا کریں گے بے شک يوسف علیہ السلام بہت ذہین تھے لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَكَانَ يُوسفَ فِي السِّجْنِ وَجَاءَهُ رَسُولُ الْمَلِكِ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ الْمَلِكِ إِنَّ الْمَلِكَ يَدْعُوكَ وَيَنْتَظِرُكَ لَأَسْرَعَ هَذَا الرَّجُلُ إِلَى بَابِ السِّجْنِ وَخَرَجَا دیکھیں یہ پورا ایک جملہ ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تین لائن کا پورا ایک جملہ ہے اس میں بیچ میں کہیں بات روکی نہیں جا سکتی اب دیکھیں اس کا ترجمہ آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے لوگ کے معنی اگر کہانا کے معنی ہونا تھانا ہی بلکہ ہونا احد ان معنی کوئی اور مکان معنی جگہ یوسف یوسف کہ اگر کوئی اور ہوتا یوسف علیہ السلام کی جگہ جیل میں یعنی ہمارا تمہارا باقی ہوتا کوئی وجہ اہو اور اس کے پاس آتا آتا کا ترجمہ کریں گے ٹھیک ہے ہوتا دیکھیں کانا ماضی ہے جاہا بھی ماضی ہے یہ نہیں کہ ہوا آیا یہ نہیں کریں کیونکہ لو لگا ہے نا لو لو جب لگ جاتا ہے تو وہ اسی ٹائپ کا ترجمہ کرتا ہے ہم انشاءاللہ عربی گرامل میں آپ کو یہ سکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے تو اگر ہوتا کوئی اور یوسف کی جگہ جیل میں وجہ اہو اور اس کے پاس آتا رسول الملکی بادشاہ کا قاسد وقال لہو اور وہ قاسد کہتا قالا یعنی وہ قاسد کہتا لہو اس آدمی سے کس سے جو یوسف کی جنگہ ہوتا اور کہتا اس سے رسول الملکی بادشاہ کا قاسد کیا کہتا ان الملکہ کے بے شک بادشاہ یہ دعو کا آپ کو بلا رہے ہیں کمانے آپ کو یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ زمائر کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بلا رہے ہیں وَيَنْتَذِرُكَ اور تمہارا ویٹ کر رہے ہیں انتظر رہے ہیں انتظر رہے ہیں ویٹ کرنا دیکھیں ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے کیوں؟ کیونکہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اور ہوتا اور اس کے پاس قاسد آتا اور اس سے یہ کہتا ہے کہ بادشاہ بلا رہے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں اب اس کا جو گویا جواب آیا ہے یہاں سے لَأَسْرَعَا سے گویا اس کوششن کا آنسر ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا لَأَ لَأَ دیکھیں اس میں لَأَ نہیں ہے بلکہ لَأَ ہے لَأَ لَأَ مَنَ یقیناً تو تو اثرہ اثرہ ہے اس رہے ہیں کے معنی جلدی کرنا حاضر رجلو یہ آدمی تو جلدی کرتا یہ آدمی علا باب سجنی جیل کے دروازے کی جانے وہ خرجہ اور نکل پڑتا ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ ہوتے اور جو ہے کوئی آتا کہ وہ بادشاہ بلا رہے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے ارے وہ بادشاہ نے بلایا ہے بھائی چلیے بھاگ بھاگے چلتے ہیں تو بڑی تیزی سے بھاگتا جیل کے دروازے کی جانے وہ اور نکل جاتا ٹھیک ہے ترجمہ سمجھ میں آیا آپ کے یہ اچھی طرح دوبارہ ویڈیو پلے کر کے سن لیجیے اگر سمجھ میں نہ آیا ہو لیکن یوسف علیہ السلام کا الگ ہی مزاج تھا ولیکن یوسف علم یسرع یسرع فعل مزارع اسرع کا دیکھیں یہ جو یہاں پر آپ کو اندر آ رہا ہے اسرع اس کا فعل مزارع ہے اسرع یسرع کیونکہ لم فعل مزارع پر آتا ہے انشاءاللہ ہم جو ہے اس بار آپ کو یہی سکھائیں گے جو ہے لم اور لن وغیرہ فعل مزارع پر کیا کیا جو ہے حرف داخل ہوتے ہیں اور کیا کیا اثر ڈالتے ہیں فعل مزارع پر دیکھیں لم نے اثر ڈالا ہے عین پر وہ یسرعو تھا وہ یسرع کر دیا تو انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے گرامر میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی ولیکن یوسف لم یستعجل استعجل یستعجل لیکن معنی جلدی مچانا اس کے معنی بھی دونوں کے معنی سے ہم ہیں اور لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی تہہی کتاب والے جو اس طرح کی جملے لکھتے ہیں ڈبل ڈبل وہ اسی لئے لکھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے کہ ایک ہی معنی کے لئے کتنے الفاظ آتے ہیں بل قال لرسول الملکی بلکہ کہا یوسف علیہ السلام نے لرسول الملکی بادشاہ کے قاسد سے یعنی اس سے جو یہ کہنا آیا تھا کہ بادشاہ کو بلا رہے ہیں کیا کہا انا ارید تفتیشہ کہ میں جو ہے وہ جانچ چھانبین چاہتا ہوں سی بھائی جانچ کرو میرے کیس کی گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام ارادہ یریدو کہ میں نے چاہنا میں چاہتا ہوں جانچ انا ارید البحث عن قضیتی بحث عن کے معنی جو ہے سرچ کرنا تلاش کرنا قضیتن معنی کیس کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کیس کی جانچ کی جائے یہ بھی سیمی ہے بحث یا بحثو کے معنی تلاش کرنا اور جس چیز کو تلاش کرتے ہیں اس پر عن لے گاتے ہیں قضیتن کے معنی کیس قضیتن جو میں قضایا میں چاہتا ہوں کہ میرے کیس کی جانچ کی جائے وَسَأَلَ الْمَلِكُ عَنْ يُوسُفَ وَعَلِمَ الْمَلِكُ وَعَلِمَ النَّاسُ أَنَّ يُوسُفَ بَرِئُن اب جو ہے وہ باقید اس نے جا کے بادشاہ کو بتا دیا اور بادشاہ نے پوچھا عن یوسف یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمام فائلہ بغیرہ منگوائی ہوگی اور جو ہے جانچ او چھانبین کر لی بادشاہ نے وَعَلِمَ الْمَلِكُ تو بادشاہ نے جان لیا وَعَلِمَ النَّاسُ وَرَلْ لَوْسَوْا اور لوگوں کو بھی پتا چل گیا سب کو انَّ يُوسُفَ بَرِئُن کہ يوسف علیہ السلام جو ہے وہ بری ہیں بے گناہ ہیں ٹھیک ہے وہ بالکل معصوم ہیں بے گناہ ہیں جو ہے ان کو خاماخہی جیل میں ڈالا گیا ہے تو اب جب سب لوگوں کو پتا چل گیا تو يوسف علیہ السلام نکلے وَخَرَجَ يُوسُفُ بَرِئَن اور یوسف علیہ السلام نکلے بری ان بری ہو کر بری ان بری ہو کر نکلے بلکل بے خطا ہو کر نکلے وہ اکرمہ الملک اب بادشاہ نے بھی ان کا اکرام کیا ان کو عزت دی تو یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہو گیا سبق نمبر تھا یہ پندرہ سبق نمبر پندرہ کا آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے ویڈیو دوبارہ پلے کر کے آپ اچھی طرح ترجمہ دیکھ لیجئے اور چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے موسیقی موسیقی